اللہ کی قسم باپ کو ٹاپ کر سلامے والا وہ اصد اقبال کو نہیں اگر غریب نواز کو بھی لینے جائے تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے ابھی آپ کے پڑوس میں کئی دن پہلے ایک گائک آیا تھا میں گائک اس لیے کہتا ہوں چونکہ چالیس ہزار کی جو فیس ہوتی ہے ناہید رضا صاحب بھی ناک پڑتے ہیں ابھی حضرت نے پڑھا ناہید نبی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ناہید پڑے اور سننے والے کا ذہن گمبت خزرہ پہنچ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سننا بھی عبادت سنانا بھی عبادت اور اگر ناہید نبی سننے کے بعد ذہن مدینہ پہنچنے کے بجائے بمبی پہنچے تو پھر وہ ناہید پڑھنا بھی حرام سننا بھی حرام ایسے ناہید خانوں کو ایسے گائے کو اور گوئیوں کو بلانا بھی ناجائز و حرام حق ہے حق ہے اور ہماشا یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ناہید کو گانوں کے ترس پہ پڑھنا سننا سنانا یہ جائز نہیں ہے بہرحال چونکہ یہ الگ موضوع ہے لیکن میں آپ کو اس بات کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی قوم کے قیمتی پیسوں کو ان گوئیوں اور نچنیوں کے پیچھے پرباد کرنے کے بجائے وہ چالیس ہزار روپیہ اپنے گاؤں کے مدرسہ مکتب مسجد مسجد کے امام مدرسے کے مدرسی پہ خرچ کیجئے اس لیے کہ چالیس ہزار کا وہ گوئیہ آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا اگر وہ چالیس ہزار گاؤں کے مدرسے کے مدرس اس کے پیچھے خرچ کیا اور اس مالانہ نے پورے گاؤں کے ایک بچے کو بھی صحیح سے قرآن پڑھا دیا تو میرا عقیدہ ہے کہ وہ ایک بچہ کل میدان محشر میں پورے گاؤں کو جنت میں لے جاتا ہوا اس لیے سوچ بہتر پیدا کیجئے چلسوں پہ فالتو پیسے خرچ مت کیجئے چلسوں کو سستا مدرسہ مسجد مکتبوں کو مہنہ کیجئے علماء عرشد القادری فرماتے ہیں کہ وہ جلسہ اس بانج عورت کی طرح ہے جس کی کوک سے صبح کو کوئی مدرسہ اور مسجد جنم نہ لے جس کی کوک سے صبح کو کوئی مدرسہ یا مسجد جنم نہ لے اگر جلسے کا پیسہ مدرسہ اور مسجد کے خرچ ہوتا ہے تو وہ جلسہ نہایت قابل تعریف ہے اور اگر جلسہ مزا لینے کے لیے منورنجن کے لیے کھانے پکانے کے لیے کیا گیا تو یقیناً اس جلسے کے کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے میں نے صبح پچاس موڈیوان بچے موٹر سائیکل لے کے اس گاؤں سے اسلام پھوٹت اس قویے کو لینے کے لیے پھنچا اور مجھے ڈر نہیں ہے شوشل میڈیا کا دور ہے میں جانتا ہوں کہ لائی دو رہائے اس تک خبر پہنچے گی پہنچے میں تو اتنی حمد رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے اگر میں اس شٹیج بھی ہوتا تو میں نے سنا ہماری جماعت کے ایک بہتر خطیب کا خطاب روک دیا گیا اللہ کی قسم اگر میرے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو پھر میں بتا دیتا کہ تم کلکتا کے ہو میں اسلام پور کا ہوں اس لیے کہ میرا نظریہ یہ ہے میں حق بات ہر حال میں بولنے کی طاقت رکھتا ہوں اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کا در اور خوف نہیں ہوتا میں نے اپنی تقریر کبھی بھی جلسے والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا اللہ گواہ ہے نہ تو آئندہ آنے کا ماحول بنانے کے لیے کیا قسم خدا کی جلسہ والا ناراض ہو یا خوش اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جلسے والا ناراض ہوگا تو اس کی اوقان یہ ہے کہ آئندہ نہیں بلائے گا میں تو یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی مند بلانا لیکن حق بولنے آیا ہوں بھنکے کی چون پر بول کر جاؤں گا اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میری روزی کا مالک جلسہ والا نہیں وہ خدا ہے جو مرندوں کو روزی دیتا ہے میرے مکوروں کو روزی دیتا ہے سام تچووں کو روزی دیتا ہے سمندر کی مچھلیوں کو روزی دیتا ہے وہ کجھوں کیوں نہیں دے گا تو حضرات حق بولیے چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو میرا مجھے دن کہتا ہے کہ تمہارا باپ ہو تمہاری ماں ہو تمہارا استاز ہو یاد کہ تمہارا پیر ہو اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو اسے سر کے بیٹھا لو شریعت کے خلاف ہے تو اس طرح اپنے سے دور کرو اس طرح دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہو اس لیے وہ نوجوان جو اس کو یہ نہیں گیا اللہ کی قسم ان نوجوانوں میں سے بہت سے ایسے نوجوان ہے جس کا دورا بار راکھ کو بارہ بجے اگر کہتا ہے بیٹا مجھے استنجا کرنے جانا ہے طاقت نہیں ہے تو باپ کو ٹانٹ کر سلان دیتا ہے اللہ کی قسم باپ کو ٹانٹ کر سلانے والا وہ اصد اقبال کو نہیں اگر غریب نواز کو بھی لینے جائے تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے اس لیے آپ نوجوان اور عجب تمہ شاہے ناہید رضا ابھی پڑھے گا تو آپ کے دل میں حرکت پیدا نہیں ہوتی لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ابھی اس نے دھن سب شروع کیا ہے ادھر سے نوجوان نوٹوں کی بارش شروع کر دیتے ہیں اے میری قوم کے نوزوانوں جو نوٹ اس بوئیے کو دیتے ہو اگر اس کا دس روپے کی مٹھائی کبھی اسلام پور سے لا کر اپنے پوری ماں کو کھلا دیتا اور اس کے دعا نہیں صرف اس کا دل خوش ہو جاتا اللہ کی قسم میرا دوڑا یہاں بھی پار ہو جاتا وہاں بھی پار ہو جاتا